سب سے پہلے ہر کسین کی حمد اور صناح تعریف اور توصیف کی بریائی اور بڑائی عظمت اور بزرگی اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کائنات میں اس زمین پر بسنے والی بے شمار مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے ہم کو سب سے عالی سب سے منفرد اور سب سے یقتہ مخلوق بنایا اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کی تخلیق کی اور ہمارے جسم کو چلانی کے لئے سب سے منفرد اور سب سے اہم ترین حصہ جو ہمارے جسم میں رکھا وہ ہمارے دل کا ہے فید اللہ تعالی نے اس دل کو بہت سارے جذبات بہت سارے احساسات کی آماجگاہ بنایا ہے اسی دل میں محبت ہوتی ہے اسی دل میں خوف ہوتا ہے اسی دل میں لالچ ہوتی ہے مختلف قسم کے جذبات اور احساسات اللہ رب العالمین نے ہمارے اس دل کے اندر رکھے ہیں ان جذبات اور ان احساسات میں محبت کا ایک جذبہ ہے جو بہت نفیس بہت عالی بہت قیمتی اور بہت اہم ترین جذبہ ہے محبت ایک انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اور یہ محبت کا جو جذبہ ہے یہ محبت کی جو فیلنگز ہیں ہم اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اس کو باٹتے نہیں ہماری زندگی میں یہ جو محبت اللہ تعالی نے ہر انسان کو اس کے ظرف کے اعتبار سے اس کی حمد کے اعتبار سے اللہ تعالی نے ہر انسان کو محبت کرنے کی طاقت دی ہے محبت کرنے کا حوصلہ دیا ہے اور ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسے ہی خرچ کر دیتے ہیں لیکن ہر آدمی کے نزدیک اللہ تعالی نے اس کو محبت کرنے کی جو طاقت اور جو جذبہ تا فرمایا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اس لئے وہ ایسی کسی کو محبت نہیں باتتا ہے اس محبت کو کیونکہ وہ اس کی نفاست اور اس کی قدر اور اس کی ویلیو سمجھتا ہے اس لئے وہ بہت سوچ سمجھ کر کے اپنا محبت کا جذبہ کسی پر قربان کرتا ہے اپنی محبت سے کسی کو سرفراز کرتا ہے اور کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے اب اللہ رب العالمین کیونکہ ہمارا خالق ہے اللہ تعالی کیونکہ ہمارا مالک ہے اللہ تعالی نے ہم کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالی کو اپنی بندوں سے جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں ان میں سے ایک طلب یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے محبت کرے محبت کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے اس کی محبت ہوتی ہے تو اس اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اور صرف یہ نہیں چاہتا کہ یہ اللہ سے محبت کرے بلکہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ یہ محبت کا جو جذبہ ہے یہ جو محبت کا اتنا خوبصورت احساس ہے اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالی سے محبت کرے یعنی محبت میں انسان کے الگ الگ لیول ہوتے ہیں انسان ہر چیز سے یکسا درجی کی محبت نہیں کرتا کسی سے محبت تعلق اور لگاؤ بہت گہرا ہوتا ہے کسی سے محبت تعلق اور لگاؤ ذرا کم گہرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتا کہ بندے اللہ سے محبت کریں بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں محبت میں جو ترجیحات ہوتی ہیں محبت میں جو لیولز ہوتے ہیں تو ایک بندے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہونا چاہیے اس کی زندگی میں سب سے محبوب ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے اس لئے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد خبن للہ کہ تم میں تو ایمان لانے والے لوگ ہیں ایمان لانے والے لوگ صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں بھئی اللہ سے محبت تو بہت سارے وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں لیکن ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے معبودوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے معبود بنا کر کے رکھیں اور جیسی محبت اللہ کہ یہ اللہ رب العالمین سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت یہ اپنے معبودوں سے کرتے ہیں اپنے بتوں سے کرتے ہیں اور اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ ایمان لے کر کیا ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں اشد جو ہے وہ اس میں تفضیل کا سیگا ہے یعنی اشد جو ہے یعنی محبت تو بہت لوگوں سے کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ قبول نہیں کہ آپ اللہ سے بھی محبت کریں اور ذرا اپنے کاروار سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں اپنے باپ سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں نہیں اللہ کو ایسی محبت نہیں چاہیے فرمایا جو اللہ رب العقین پر ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے ادا محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس لئے اللہ سے آپ کتنی بھی محبت کریں لیکن اللہ سے زیادہ اگر اپنے باپ دادا سے محبت ہے اللہ سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت ہے اپنی بیوی سے محبت ہے اپنے بھائی سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ محبت قابل apprenticeship نہیں ہے اللہ نے اس لئے فرمایا اللہ نے آٹھ چیزیں گنائیں اللہ نے بھی ان کو بتا دیجئے اگر تم کو اپنے باپ دادا اپنے بچے اپنے بھائی بندھو اپنی بیویاں یا اپنے شوہر اپنے خاندان کے لوگ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس میں نقصان اور مندی سے تم درتے ہو اور وہ گھر جن کے اندر تم رہتے ہو اللہ نے فرمایا یہ چیزیں اگر تم کو اللہ سے زیادہ محبوب ہیں رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ نے فرمایا انتظار کرو یہاں تک کی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آجائے اللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے تو آپ باپ سے محبت کریں شریعت نہیں رکتی شریعت تو باپ سے محبت کرنے کی تاقیب کرتی ہے آپ بھائیوں سے محبت کریں بچوں سے محبت کریں لیکن یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے اگر ان کی محبت دنیا کی محبت رشتوں کی محبت مال کی محبت احدوں کی محبت تعلقات کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو یہ محبت عذاب کا سبب بن جائے گی اللہ ایمان والے بندے سے چاہتا ہے کہ تم اللہ سے محبتی محبت کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے سب سے اوپر اللہ رب العربین ان کو محبت کے معاملے میں رکھو اور یہ صرف زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے زائد سی بات ہے ہم میں سے کسی انسان سے اگر یہ پوچھا جائے گی تم کو اللہ زیادہ محبوب ہے یا بچے زیادہ محبوب ہیں تو ایمان والا بندہ یہ نہیں بولے گا کہ میں بچوں کو اللہ تعالی سے زیادہ محبوب رکھنا ہوں زبان سے تو وہی بولے گا بچہ زیادہ محبوب اللہ زیادہ محبوب ہے اسے پوچھا جائے مال محبوب ہے یا اللہ محبوب ہے تو زبان سے تو وہی بول گا کہ اللہ بہت محبو ہے تو زبان سے یہ بول دینا کافی نہیں ہوتا ہے کہ میں اللہ سے بہت محبت کرنے والا ہوں اللہ تعالی زبانی دعوے کی بنیاد پر کسی کو جنت نہیں دے گا اللہ تعالی بندے کی محبت کو آزماتا ہے بندے کی محبت کا انتحان لیتا ہے اور یہ انتحان کیسے ہوتا ہے یہ انتحان ہوتا ہے قربانی کے ذریعے سے کہ اللہ قربانی مانگتا ہے اللہ قربانی مانگتا ہے کہ اگر تم کو اللہ رب العالمین سے بہت محبت ہے تو یہ محبت زبان سے دعویٰ کرو اچھی بات ہے لیکن زبان سے دعوے پر اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو قبول نہیں کرے گا تم اللہ کے لئے قربانی دے کر کہ دکھاؤ کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرنے والے ہو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی دنیا قربان نہیں کر سکتے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعوے داری میں جھوٹے ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کے لئے اپنا مال قربان نہیں کر سکتا اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتا اپنا وقت قربان نہیں کر سکتا اپنی راہتیں قربان نہیں کر سکتا تو پھر میں کتنی زمان سے دعوت محبت کے دعوے کر لوں اور کتنا ہی نعرے لگا لوں میں اللہ تعالی سے محبت کی دعوے داری میں چھوٹا ہوں یعنی محبت کا امتحان ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب دو محبتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو جس کی محبت غالی ہوتی ہے انسان کا رجحان اور اس کا جھکا اس کی طرف ہو جاتا ہے دو دوستیں اگر وہ ایک وقت میں مجھ کو دعوت دیں گے اور دونوں انہیں ایک ہی وقت میں بلائے تو مجھ کو جس سے زیادہ محبت ہوگی میں اس کی دعوت قبول کروں گا اس کے گھر جاؤں گا اور جس کی محبت کم ہوگی مغلوب ہوگی میں اس کو اگنور کر دوں گا تو جب اللہ رب العالمین سے بندہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو جتنی بڑی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے اتنا ہی سخت اس کو محبت کا امتحان دینا پڑتا ہے محبت امتحان مانگتی ہے محبت قربانی مانگتی ہے اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے بندہ محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ رب العالمین کے لئے قربانی دینے پڑتا ہے اب یہ قربانی کے ایام قریب ہیں اور ان قریب انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک جانور زباہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں گے لیکن یہ محبت کا جو ثبوت ہم پیش کرتے ہیں یہ کس کی سنت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور کیا پیش کیا تھا انہوں نے اپنی محبت اللہ رب العالمین کے سامنے ظاہر کرنے کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کی جگر کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے مانگ لیا تھا کہ یہ پیارا سا ہستا سا خوبصورت سا بچہ ہاں بچہ تو ویسے محبوب ہوتا ہے وہ کالا کلوٹا ہو تو بھی محبوب ہوتا ہے تو یہ تو اسماعیل ہیں اللہ کی نبی ہیں اور نبیوں کو جو حسن و جمال ہوتا ہے وہ تو عام لوگوں سے بہت عالی ہوتا ہے تو کیسے حسین جمیل رہے ہوں گے اور کتنی جو عمر باپ کے دل سے دل میں بچے کے لئے سب سے بڑی جگہ بدانے والی عمر ہوتی ہے یعنی اس عمر میں بچہ بہت محبوب ہوتا ہے باپ سے فلمہ بلغ معہ السعیہ یعنی اس عمر میں اللہ رب العالمین نے مانگ لیا ہے کہ ابھی تو اسماعیل جو ہے وہ ذرا سا بڑے ہوئے تو باپ کے ساتھ چلنے لگیں ہاتھ بٹانے لگے ہیں باپ کا تو یہ امام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہیں وہ بہت کم عمری میں جب دودھ پلاتی ہیں بچے کو تب ان کا تعلق ذرا سا زیادہ مضبوط ہوتا ہے لیکن باپ جو ہے وہ اس وقت اتنا گہرا تعلق بچے سے نہیں بنا پاتا جب وہ چھوٹا سا ماں کی گود میں ہوتا ہے بہت سارے جو باپ ہوتے وہ تو بچے کو گود میں لینے سے ڈرتے ہیں اس عمر میں لیکن بچہ بات کرنے لگا ہے بچہ ب ذرا سا سمجھدار ہو گیا ہے اور اس کی سمجھداری جو ہے وہ دکھنے لگی ہے اس کی باتوں میں حکمت آ گئی ہے وہ چیزوں کو سمجھنے لگا ہے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا ہے ابھی باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہوا ہے بچہ کیسی محبت ہوتی ایک باپ کی یعنی آپ تصور کریں بچے کو بخار آ جاتا ہے تو باپ کو رات میں نین نہیں آتی ہے وہ دو دو تین تین مرتبہ اٹھ کر کے وہ جو ہے دیکھتا ہے کہ کہیں میرے بچے کا بخار اترا کی نہیں اترا ایک ذرا سا زخم اگر بچے کے جو ہے جسم پر لگ جائے کہیں سے خون نکل پڑے تو جسے لگتا ہے کہ کسی نے جگر میں چھوڑی لگا دیو وہ بچہ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اب اس کو اس بچے کے گردن پر چھوڑی چلاو یعنی کیسا ایک باپ جو ہے وہ اس درد کو اگر آپ بھی باپ ہیں تو آپ اپنے بچے کو تصور کریں اور سوچیں کہ یہ یعنی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ایک انسان کے کندھے پر بچے کے جنازے سے بڑا کوئی بوجھی نہیں ہوتا ہوگا یعنی دنیا میں ایک انسان کے لیے اس سے بڑا اور کیا خم ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کی موت ہو جائے بچہ بھی وہ جو ابھی چھوٹا سا ہے ایک لوتا ہے اور دعاوں کے بعد ملا ہے اور دین و دنیا کا وارث ہے اور خوبصورت فرما بردار اطاعت گزار اور ایسا اطاعت گزار کی باپ نے جب کہا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دکھا ہے تو بچہ سمجھ گیا کہ قربانی مانگ رہا ہے اللہ اور اتنا ایک لغض میں کہا یا بطیفعی ما تُعمر ستجیدنی انشاءاللہ من السابرین کہے میرے باپ اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزرئی آپ مجھ کو سابروں میں سے پائیں گے آپ سوچئے کہ کیسے ایک باپ نے جگر پر کتنا بڑا پتھر رکھ کے دل پر کتنا بڑا بوجھ رکھ کر کے اس کے لئے وہ چوری کتنی وزن ہو گئی ہوگی جس کو اٹھا کر کے اس نے اپنے بچے کے گردن پر رکھا ہوگا یہ محبت کا انتہان ہے قربانی اللہ تعالیٰ کو آپ سے جانور آپ کا نہیں مطلوب ہے یہ جذبہ مطلوب ہے قربانی کا اس جذبے کو ٹٹولے دل کے اندر جانور کو تو ٹٹول رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ کہیں جانور میں کوئی عیب نہ ہو موٹا ہو تازہ ہو پیدا ہو اپلا سا جانور لے کر کے آئیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے ہماری عبادتوں قبول کریں لیکن جانوروں کو ٹٹولنے کے ساتھ اس دل کو بھی ٹٹولیں کی قربانی کا یہ جذبہ جو مطلوب ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے کی نہیں ہے قربانی یعنی آپ گھوم گھوم کر کے اور الگ الگ بازاروں میں جا کر کے بکرے تو تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا سا بکرہ ملے تو اللہ کے راستے میں قربان کریں ذرا سا اپنے دل میں بھی تلاشی لیں کہ یہ جذبہ قربانی کا موجود ہے کی نہیں موجود ہے یہ جذبہ اگر موجود نہیں ہے اللہ کے لئے قربانی دینے کا اور قربان ہو جانے کا ہی جذبہ مطلوب نہیں ہے تو پھر یہ قربانی قربانی نہیں ہے یہ زبا ہے یعنی عبادتیں تو جذبے سے عبادت بنتی ہے نا جذبے سے ہی عبادت بنتی ہے اگر جذبہ نہ ہو دل کے اندر جس کو امامی تحیمیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ رسم ہے جو عادت ہے عادت ہے رسم ہے عادت کر رہے بہت ضروری ہے عید کے اس موقع پر کہ ہم اپنی نیتوں کا اور اپنی دلوں کا احتساب کریں حساب کریں محاسبہ لیں انیلائز کریں ایک ستھنڈے دماغ سے آنکھیں بند کر کے اور سوچیں کہ ہمارے دل میں یہ جو قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل سے جذبہ جو اللہیت جو اخلاص جو شوق مطلوب تھا وہ ہے کی نہیں ہمارے دل کے اندر کہیں یہ قربانی محض اس لئے تو نہیں ہے کہ سماج میں ہمارا ردبہ بلند ہو جائے یعنی ہم تو یہ بہت ہماری چھوٹی سوچ ہوتی ہے نا مامرہ معاشرے کی کہ ہمارے معاشرے میں ایک آدمی کو اپنا اسٹیٹس بچانے کے لئے قربانی کرنا پڑتا ہے اسٹیٹس بچانے کے لئے قربانی کرتے ہیں میں ایسے لوگوں کے بارے میں مجھ کو بتایا گیا کہ رمزان گزر گیا اور زکاة انہوں نے نہیں دی اپنے مال کی لیکن قربانی کے لئے اچھے اچھے بکڑے ڈھون کر کے لارے ہزاروں میں کیوں کیونکہ بھئی قربانی نہیں کر رہیں گے تو معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے اگر قربانی اس لئے کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ قربانی یہ اللہ تعالی کو نہیں مطلب ہے پھر یہ آپ اللہ کے لئے نہیں قربانی کر رہے ہیں آپ تو لوگوں کے لئے قربانی کر رہے ہیں یہ لوگ تو جنت نہیں دینے والے ہیں جن کے لئے آپ قربانی کر رہے ہیں ثواب دینے کا کام ان لوگوں کا تو نہیں ہے جن کے لئے آپ قربانی کر رہے ہیں قربانی آپ ان کو تو قبول نہیں کرنی ہے جن کے لئے آپ قربانی کر رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنا اسٹیٹس بچانے کے لئے کہ معاشرے میں جو میرا ایک مقام ہے وہ برقرار رہے تو اس کے لئے مجھے قربانی کرنی ہے تو زکاة نہیں دی اس نے وہ نماز ایک وقت نہیں پڑے گا لیکن وہ قربانی کرنے بہت آگے رہے گا کہ یہ قربانی یہ واقعیتاً اس قربانی کے لیے جو اخلاص اور جو اللہیت اور جو جذبہ چاہیے وہ جذبہ ہماری لیلک اندر موجود ہوتا ہے یا ایک رسم ہے سارے لوگ کریں تو مجھ کو بھی کرنی ہے بچے سب کا دیکھ دیکھ کر کے للچا رہے ہیں کہ ان کی بھی بکرہ آگئے ان کی بھی بکرہ آگئے ہمارا بکرہ نہیں آیا تو آدمی بکرہ لے آیا ہے کیونکہ بچوں کا شوق بچوں کے شوق پورے کرنے اس کے لیے بکرہ لے آیا بچوں کا شوق پورا ہو شہروں میں جو ہیں وہ بکرے تو عام دنوں میں ہوتے نہیں تو بچے اپنا شوق پورا کر رہے ہیں مقابلہ چل رہا ہے یعنی ہمارے ہاں تو مقابلہ چل رہا ہوتا ہے اچھا چچا اگر پہ اتنے بکرے آئے ہیں اتنے ہزار کے اور کذنی اتنے بکرے لائے ہیں اتنے ہزار کے تو پھر مجھ ہے تو پھر اس سے زیادہ لانا پڑے گا اگر اس سے سستے بکرے آگئے تو پھر تو میری نہ کر جائے گی فیملی گروپ میں بکرے کی فوٹو ڈال دیئے کہ ساٹھ ہزار کا بکرہ آیا ہے اب اگر میرا ساٹھ سے کم پچاس ہزار کا ہی بکرہ ہوا تب تو میں سیکنڈ نمبر بارا جاؤں گا کہ کزنگ کا بکرہ جو ہے ان کے چچا کے گھر پر بکرہ ساٹھ ہزار کا آیا ہے اور میں پچاس ہزار کا بکرہ لائے ہوں تو اگر وہ ساٹھ کا لائے تو مجھ کو پیسٹ کا ستر کا بکرہ لانا پڑے گا تاکہ میں جو میری سیچویشن اور میرا جو رینگ ہے فرس نمبر کا وہ برقرار رہے اور میں جیت جاؤں فیملی گروپ میں بکرہ ڈال کر کی کہ میرا بکرہ سب سے بڑا تھا اور میرا بکرہ سب سے مہنگا تھا یہ کتنی نیچ سوچ ہے کہ ہم اپنا مرتبہ بلند کرنے کے لئے جانوروں کا سہارہ لیں یعنی سماج میں ہمارا مرتبہ بلند ہو یہ ہم ہمارے پاس اپنے نیک عامال اور نیک کردار اپنا مرتبہ بلند کرنے کے لئے نہیں ہے تو ہم جانوروں کا سہارہ لے کر کے مہاشرے میں سماج میں خاندان میں محلے میں اپنا نام بلند کرنے جہاں اس کے لئے ہم جانوروں کے محتاج ہیں اپنا نام روشن کرنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے یعنی یہ تو آپ دیکھئے صحابہ اکرام اس سے بہت خوف کھاتے تھے کہ کہیں قربانی کا جو جذبہ ہے وہ پیچھے جا کر کے لوگوں سے مقابلہ آرائی کا جذبہ آگے نہ آجائے حضرت ابو ایو بنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی تو حضرت ابو ایو بنساری نے ایک فرمایا کہ ہر آدمی ایک آدمی ایک گھر سے ایک بخڑے ایک جانور قربان کرتا تھا ایک جانور ایک گھر سے قربان ہوتا تھا اور یہی طریقہ تھا لوگ خود بھی کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلا دیتے پھر کہا کی حتی اتباہن ناس فسارت کما ترہ لیکن پھر یہ ہو گیا کہ لوگ مقابلہ آرائی پہ آگئے اور یہ حالت ہو گئی کہ تم دیکھ رہے ہو یعنی وہ یہ کی یہ صورتحال حضرت ابو ایو بنساری کے زمانے میں بھی پیدا ہو گئی اور حضرت ابو ایو بنساری جو ہیں ان کو تکیہ یہ کہنا پڑا کہ لوگ جو ہیں مقابلہ آرائی پہ آگئے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس لئے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم قربانی میں اپنی نیتیں درست کر لیں اور وہ اس جذبے کو دل کے اندر قربانی کو جو جذبہ ہے نا وہ پیدا کر رہے اور وہ جذبہ جو قربانی کا پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف جانور کی قربانی اسلام کو مطلوب نہیں یہ جانور تو ایک علامت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ایک بندہ جانور قربان کر کے اللہ تعالی سے اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ تعالی آج تیرے نبی کی سنت میں عمل کرتے ہوئے میں جانور تیرے راستے میں زبا کر رہا ہوں اے اللہ میں جب تیرے دین کو ضرورت ہوگی میں ہر چیز تیرے کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار ہوں جانور تو ایک اظہار ہے اللہ تعالی سے تعلق کا اللہ تعالی سے محبت کا ورنہ اسلام تو قدم قدم پہ قربانی مانگتا ہے اللہ نے فرما ان اللہ اشترہ من المؤمنین اللہ رب العالمین نے ایمان مالوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے کس بنیاد پر کہ ان کے لئے جنت ہے اللہ تعالی نے جان اور مال خرید لیا ہے تو ایمان والے بندے کو ہر قدم پہ قربانی دیں نہیں اسلام نام ہی قربانی کا ہے اسلام کا مطلب ہی قربان ہونا ہوتا ہے مسلم مطلب ہی ہوتا ہے قربان ہو جانے والا اسلام کا مطلب ہوتا ہے خود سپردگی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا تاکہ ایک بندے نے اپنی جان اپنا مال اپنی عرضویں اپنی خواہشات اپنی تمنائیں اللہ کے حوالے کر دیئے اللہ کے لئے قربان کر دیا ہے اب وہ کھائے گا وہ جو اللہ تعالیٰ کھلائے گا وہ پہنے گا جو اللہ پہنائے گا وہاں سوئے گا جہاں اللہ سونے کا حکم دے گا جب اللہ جگائے گا وہ جاگ جائے گا جہاں اللہ لیانا چاہے گا وہاں جائے گا اسلام پورا کا پورا قربانی ہے یعنی مسلم عربی میں ایسے اونٹ کو کہا جاتا تھا جس کی ناک میں نکیل لگی ہوئی ہو نکیل ہوتی ہے نا ناک میں رسی ڈال دی جاتی ہے اب جب اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے تو پھر جس کے ہاتھ میں رسی ہے اونٹ اس کا فرما بردار بن جاتا ہے وہ جب چاہتے اس کو بٹھا دیتا ہے جب چاہتے کھڑا کر دیتا ہے جہاں چاہتے وہاں گھما دیتا ہے اور اونٹ جو ہے وہ اپنی مرضی اس کی پھر خود کچھ بھی نہیں رہ جاتی ہے تو ایمان والا بندہ بھی اگر اس کا ایمان سچ ہے تو اس کی اپنی مرضی اس کی زندگی میں چلتی ہی نہیں ہے مسلمان کی زندگی میں اس کی اپنی مرضی کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا ہے وہ تو اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکا ہوتا ہے کھانا پینا سونا جگنا اٹنا بیٹنا سب اللہ کے لئے اس کا ہو جاتا ہے اسی لئے تو جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میری نماز اللہ کے لئے ہے میری قربانی اللہ کے لئے ہے میرا جینہ اللہ کے لئے میرا مرنہ اللہ کے لئے نماز میں بھی بندہ اصل میں یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اور یہ اللہ سے وعدہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ابھی بھی تیرے لئے ہوں زندہ آئندہ بھی زندگی تیرے لئے ہوگی اور موت بھی آئے گی تو تیرے لئے آئے گی جیسے نماز میں اس لئے قربانی کی بڑی امیت ہے نا اللہ نے قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ کی ہے کہ میری نماز اللہ کے لئے میری قربانی اللہ کے لئے میرا جینا اللہ کے لئے میرا مرنا اللہ کے لئے تو یہ جذبہ ہے جینے اور مرنے کا اللہ کے لئے یہ پیدا ہوتا ہے ہماری دلوں کے اندر اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا یہ نیت نہیں ہے دلی کے اندر تو پھر یہ قربانی قربانی نہیں ہے یہ عبادت نہیں ہے یہ عادت ہے یہ ایک رسم ہے جیسے بہت سارے لوگوں کے لئے جمعہ کی نماز ایک رسم ہوتی ہے نا اور تو اس کو فجر کی کوئی پروانی زہر کی پروانی اثر کی پروانی پر جمعہ میں پہنچ رہا ہے کیوں پہنچ رہا ہے اس کو لگتے جمعہ ایک رسم ہے وہ ادا کرتے رہنی ہے ورنہ پھر تو یہ ہے کہ میرا نام بھی مسلمانوں کے ریجسٹر سے کر جائے گا تو مسلمانوں کے ریجسٹر میں اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے یا اس شرمندگی میں کی جمعہ بھی نہیں پڑھوں گا تو یہاں لوگ بلیں یہ مسلمانوں کے جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے تو وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے جمعہ پڑھنے آ جا رہے تو ایسے آدمی کا جمعہ نماز ہوتی ہے نہیں اس آدمی کے لیے جمعہ ایک رسم ہوتی ہے کہ سارے مسلمان وہ رسم کیوں کہ ادا کرتے ہیں تو میں بھی ادا کر دوں ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے لیے اللہ ہم کو محفوظ رکھے اخلاص کی توفیق دے بہت سارے لوگوں کے لیے قربانی بھی ایک رسم ہے سارے کر دینے تو میں بھی کر دوں اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی تو ہو جاتی ہے پر اس قربانی کا کوئی اثر انسان کی کردار پر نہیں پڑتا اس کی شخصیت پر نہیں پڑتا وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلی تھی وہ اب بھی ہیں پہلے جیسے وہ بے نمازی تھا اس دن بھی بے نمازی ہوتا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوتا ہے آپ تو چھوڑیں کتنے سارے لوگ قربانی کے دن بھی قربانی کرتے ہوئے ایسا مصروف اگے قربانی میں کی زہر اثر مغرب اشاہ سب بھائے کیا کر رہے تھے قربانی کر رہے تھے یہ کونسی قربانی ہے بھئی یہ کونسی قربانی ہے کہ آپ جو ہے وہ تو ایک مستحد عبادت ہے سنتِ موکدہِ قربانی نماز تو فرض ہے تو یہ کونسی قربانی کا جذبہ آپ کی دل میں آپ نے کونسی قربانی کر دی کی ایک سنت کے ادائیگی میں آپ نے تین تین چار چار فرض نماز نہیں چھوڑ دی قربانی کی چکر میں ایسا پڑے ہوئے کہ زہر کی پروانی اثر کی پروانی مغرب کی پروانی زہر اثر تک کے بکرے کاٹے اور پھر کھانا کھایا پھر اس کے بعد سو گئے تو پتہ چلا مغرب کے بعد آنکھیں کھل رہی ہیں ساری نمازیں بھی قربان ہو گئے اللہ تعالیٰ کے لئے تو یہ کونسی قربانی ہے اگر قربانی واقعیتاً قربانی ہے تو یہ قربانی ہمارے کردار پر ہماری شخصیت پر ہمارے دین پر اس کا اثر دکھائی لینا چاہیے جو ابھی عبادتیں ہوتی ہیں عبادتوں کی قبول ہونے کا اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے مقبول ہونے کی کلامت یہ ہوتی ہے کہ یہ عبادتیں جو ہیں ایک مصبت اثر انسان کی کردار پر چھوڑتی ہیں اس کا ایک پوزیٹیو اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر اور ایک عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے اگر قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی ہے تو اس کی قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندے کو پھر نئے سرے سے کسی عبادت کی توفیق ملے لیکن ہمارے ہاں کیونکہ قربانی سے زیادہ رسم ہیں اس لئے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ قربانی کی جکر میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں ایک بندہ یعنی میں نے کہا نا کہ اللہ آپ یہ سوچیں کہ آپ صرف جانور آپ کو قربان نہیں کرنا ہے آپ کو تو اپنا وقت بھی اللہ کے لئے قربان کرنا ہے اپنا ماں بھی اللہ کے لئے قربان کرنا ہے اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کے لئے قربان کرنی ہے کیا آپ اس قربانی کے لئے تیار ہیں یعنی جس نبی کو ہم یاد کر کے قربانی کرتے ہیں جس نے اپنے بچے کے کردن پر چھوٹی چلانے کی تیاری کر لی تھی اس نبی نے تو بچہ قربان کر دیا آج اسلام آپ سے بچے کی قربانی نہیں مانگ رہا آپ جانور قربان کر رہے ہیں اسلام آپ سے سگریٹ کی قربانی مانگ رہے اسلام کہہ رہا ہے جو سگریٹ آپ پیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے یہ تماغو جو آپ کھاتے ہیں اللہ نے حرام کی ہے کیا آپ اللہ تعالیٰ کے لئے سگریٹ قربان کر سکتے ہیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کے لئے تماغو چھوڑ سکتے ہیں قربانی ہے نا ہم بات تو بڑی بڑی کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی جانمال قربان کر دی حضرت ابراہیم نے اپنا بچہ قربان کر دی اب ہم کو بچہ نہیں قربان کرنا ہے سگریٹ چھوڑنی اللہ کے لئے چھوٹے گی قربانی دے سکتے ہیں اگر یہ واقعیتاً قربانی کا جذبہ دیل میں بیدار ہے تو جانور تو قربان کر رہے ہیں ماشاءاللہ کھائیں گے کھلائیں گے اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک اور قربانی دیجئے یہ سگریٹ کی قربانی دے دیجئے دے پائیں گے ہاں اپنی عرضوں میں قربان کریے اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے حرام تعلق کی قربانی مانگتا ہے کسی لڑکی سے کسی عورت سے ناجائز تعلق ہے اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہے کہ اس کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کے لئے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اس ناجائز تعلق سے زیادہ ہے اس نامہرم عورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی دل میں محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے اس نامہرم عورت سے تعلق توڑ دو ہو پائی گی ہے قربانی ہاں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ فجر میں آپ سے آپ کی نیند کی قربانی مانگتا ہے دے پائیں گے قربانی بہت محبت ہے اللہ سے ابھی کسی سے اگر کوئی پوچھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے یا نیند سے زیادہ محبت ہے تو کوئی کہے گا کہ نہیں ہم کو نیند سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ نیند محبوب ہے کوئی نہیں بولے گا ہر کارک آدمی بولے گا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ محبوب ہے نیند اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب نہیں ہے تو پھر اللہ کی محبت فجر کے وقت جب نیند کی محبت سے ٹکراتی ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لئے نیند قربان کر لے جائیں گے کتنے لوگ آپ میں سے ہیں میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھ کو بتائیں کہ آپ فجر پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ احتساب کریں اپنا کہ آپ فجر پڑھ رہے ہیں زیادہ حجہ کا پہلا عشرہ جو ہے اتنا مبارک عشرہ ہے کیا اس میں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کے لئے نیند قربان کر لیتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لئے نیند نہیں قربان کر سکتے فجر کے وقت تو جانور کی قربانی کیا فائدے کی پھر جانور کی قربانی کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے دنیا بھر کا یعنی یہ تو میں بات کر رہا ان لوگوں کی جو قربانی کرتے ہیں بہت سارے تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دوسری چیزیں بھی قربان کرنے کا شوق نہیں ہے اور جانور بھی قربان کرنے کا شوق نہیں ہے یعنی ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہم کو مل جاتے ہیں لگ پتی ہیں کروڑ پتی ہیں قربانی نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں بہت ہائی فائی سوسائیٹی میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں پر قربانی کی پابندی تو وہ قربانی نہیں کرنے بعض ملہد قسم کے لوگ تو باقید انکاری کرنے قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے بے زمان جانوروں کو کیوں مارنے تو ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جن کے اثرے سے قربانی کا جذبائی مفخود ہے اس کو فضول خرچی سمجھتے ہیں دنیا بھر کی چیزوں میں وہ لاکھوں روپے کی گاری خرید لیں گے کروڑوں روپے کے بنگلے خرید سکتے ہیں لیکن وہ بیس تیسہ زار روپے ان سے بکرے کی قربانی کے لئے ان کی جیب سے نہیں نکلتا ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو آپ کے دل میں یہ قربانی جو ہے یہ بھی ایک طرح سے یہ بھی آپ سچا جذبہ اس کے لئے بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے آپ جانور بھی قربان کریں اور اللہ تعالیٰ کے لئے آپ وقت کی قربانی دیں یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے قربانی دینے کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی زائے نہیں جانے دیتا ہے آپ جو بھی قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کا عجر آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جب بندے سے قربانی مانگتا ہے تو قربانی دینے کے بعد اگر بچہ بندہ سچے دل سے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کے بدلے بڑا مقام اس کو دیتا ہے حضرت ابراہیمی کی مثال ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے زائج آنے دیا قربانیوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کی ان کے بچے کو بچا لیا بلکہ ان کو پوری دنیا کا امام بنا دیا صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دیں جان کی قربانی دیں مال کی قربانی دیں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں حضرت بلال کی قربانیاں دیکھیں حضرت عمر کی قربانیاں دیکھیں حضرت عثمان کی قربانیاں دیکھیں تو پورا ایک موضوع ہے صاحب اکرام نے کیا کیا قربان کیا گلیوں میں گھسیتا جا رہا ہے بان کر کے زبان سے اہدات کا نارہ لگا رہے حضرت عثمان کو چھتائی میں لپیٹ دیا گیا ہے ناک میں دھواں دیا جا رہے کیوں اللہ تعالیٰ کے لئے قربان ہے اللہ کی عبادت کے لئے قربان ہے اسلام کی دعوت کے لئے کتنی قربانیاں دیں اسلام گئی معاصل کرنے کے لئے کتنی قربانیاں دیں حضرت بہور ایرا جوان ہٹے کٹے تدرست انسان تھے چاہتے تو بازاروں میں انسار کی طرح مہاجرین کی طرح کوئی کاروبار کرتے پیسہ کماتے اپنی جائدات بناتے جیسے ہمارے اکثر نوجوانوں کی فکر کا مہور یہی ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ کمالیں کیسی جائدات بنا لیں لیکن سارا سب کچھ چھوڑ کر کے علم کے راستے میں لگے ہوئے ہیں اور حالت یہ ہے کہ کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے بھوک سے تلپنے لگتے تو لوگوں کو لگتا لگتا ہے مرگی آگئی ہے یہ علم کے لئے قربانی حضرت ابو رہنا کی ہم سے ہوتی علم کے لئے قربانی ابھی تو ماشاءاللہ دروس جو ہیں وہ آن لائن ہو رہے ہیں ایک لنگ پر کلک کر کے آپ کو آدھا گھنٹہ دینا ہوتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دین کا علم حاصل کرنے کے لئے اتنا وقت بھی نہیں ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں دے پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دین کا علم حاصل کرنے کے لئے آدھے گھنٹے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کیا ہم مدی ہم بات بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جذبہ وہ دلوں میں نہیں ہے دکھائی نہیں دیتا ہو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق ادا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے بھی قربانی دینی پڑتی ہے علم حاصل کرنے کے لئے قربانی دینی پڑتی ہے دعوت کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ہے آج یہ دین جو ہم تک پہ پہنچا ہے ایسے ہی پہنچ گیا لوگوں نے اپنی جہان و مال قربان کیے ماں نے اپنے بچے بھیج دیے جنگ میں کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کی دین کو بلند کرنے کے لئے دشمنوں کے صفوں میں گھل جاؤ اپنی جہان ہتیلی پر رکھ کر گئے تو یہ دین ہم تک پہنچائے حضرت عثمان کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھوان دیا گیا تو یہ دین ہم تک پہنچائے حضرت سمیہ کے پیر کو بان دیا گیا دو اٹو سے برہنا کر کے اور شرمگاہ میں نیزہ ڈال دیا گیا جسم کو دو ٹکڑوں میں بات دیا گیا تو یہ دین ہم تک پہنچائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیزوں کی قربانیاں دی ہیں ہم جانور کی قربانی دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیزوں کی قربانیاں دی ہیں حضرت حمزہ جب شہید ہوئے ہوں گے تو کیسے احساسات اللہ کے نبی کے ہوں گے کس کے لئے حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے ہاں تو یہ ردبہ حاصل کرنے کے لئے مال حاصل کرنے کے لئے مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے یہ دین ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ کی قربانی ہے یہ نبی کی قربانی تھی نبی نے اپنے عزیزوں کی قربانی دی اپنی عزت کی قربانی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے بڑی قربانی اپنی عزت کی قربانی آپ سوچی چھوٹی بات تھی وہ شخص جس کو پورا مدینہ عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور امین اور صادق کہتا ہے اس نبی کو اس پاکباز انسان کو اس باخلاق انسان کو جس کی امانت اور صداقت کی گواہیاں دی جاتی ہیں اس کو اس کو مجنو کہا گیا اس کو جھوٹا کہا گیا اس کو پاگل کہا گیا اس کو پتھر برسا گئے اس کے اوپر اس کے راستے میں کانٹے ڈال دیئے گئے اس پر کچڑے ڈال دیئے گئے وہ سجدے میں جا رہے تو اوٹ کی اجھڑی لگر کے ڈال دی جا رہی اس پر یہ کتنی عزت کی قربانی کتنی بڑی قربانی ہے ہم کو کوئی دین کے لئے گالی دے دے تو ہم کو برداشت نہیں ہوگا ہم شریف انسان ہیں نا چار لوگوں کے بیچ میں کر کوئی گالی دے دے کتنی تکلیف ہوگی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ غالیون فرماتے ہیں کہ جب شہبہ بھی تالیب میں بند کیا گیا ابو تالیب کی گھاٹی میں اور بنوحاشم کا بائیکارڈ کر دیا گیا کھانے کیلئے کھانا نہیں تھا پتے کھاتے تھے صاحب اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے تھے پتے پیڑ کے چھال کھاتے تھے کہتے ہیں کہ ہم پتے اور چھال کھاتے تھے پیڑ کے اس کے بعد جب پاخانہ ہوتا تھا تو جیسے بکری کا پاخانہ ہوتا ہے ریڑیاں ویسے ریڑیاں ہم کے پاخانے میں گرتی تھیں بکرییاں جو کھانا کھاتے تھے ہم پیڑ بھر نہیں گئی ہم سے مطلب آپ سوچئے ہم کو دین کے لئے کونسی قربانی دینی ہے بھی لوگوں نے رشتے قربان کیے باپ نے بیٹے پر تلوار اٹھا لی جنگ کے میدان میں بھانجا مامو کے سامنے آ گیا چاچا بھتیجے کے سامنے آ گیا ماں نے بیٹوں سے تعلقات ختم کر لیے بیٹے ماں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کس کے لئے دین کے لئے اللہ کے لئے یعنی یہ کتنی ساری قربانیاں ہیں تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے ہم اس کے لئے کتنی قربانیاں دینے کے لئے تیار ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں قربان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی دین کا علم حاصل کرنے کے لئے ہم اپنی رہاتیں نہیں قربان کر سکتے ہم سے مال قربان نہیں ہوتا ہے یعنی کروڑوں روپیہ آدمی خرچ کر دیتا ہے کسی دینی ادارے میں مسجد کے اندر جیب میں جب ہاتھ ڈالتا ہے کی چندہ دینے کے لیے تو بہت کوشش کرتا ہے کہ کہیں دس روپے کی جگہ سو روپے کی نوٹ نہ آجائے یہ ہم سے میں نے صحابہ کرام مالی قربانیاں دیکھی کتنی تھی سب کچھ اپنا حضرت ابوبا کرنے قربان کر دیا حضرت عثمان نے کافلے کے کافلے قربان کر دیا سب سے ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی کی آیت نازل ہوئی کی جو ہے تب تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے نیکی کو جب تک اپنی محبوب چیز قربان نہ کر دو تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ باغ سب سے ادھا محبوب ہیں میں اس کو اللہ تعالی کے راستے میں قربان کرتا ہوں یعنی کتنی مثالیں بھریویں یہ تھے کلگ موضوع یہ پورا صحابے کرام کی قربانیاں کتنی ہیں وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بیان کریں اپنے بھائیوں کے لئے قربانی دینا آپ سوچئے مہاجرین نے اپنا مطن اپنا گھربار اپنا اسٹیٹس سب کچھ چھوڑ دیا ہجرت کر کے آگئے یہ قربانی چھوٹی قربانی ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے یعنی اپورچنیٹیز کی ایک پوری دنیا ہوتی ہے جب آدمی اپنے گھر خاندان اور قبیلے میں ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں غارباً عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے نبی کچھ نے کیا لے کر کے تو کہا اللہ کے نبی ایمان بچا کے لئے ہے سب چھوڑ دیا ایمان بچا کر کے لئے آئے اللہ تعالیٰ کے لئے کتنی بڑی قربانی ہے عورتوں سے ان کے بچے چھین لئے گئے کہ تمہارا بچہ ہے نہیں لینے جانے ہو تم کو جانا ہے حجرت کر کے جاؤ بچہ چھوڑ دیا کتنی عورتیں تھیں مہاجرین میں ایک ہی شوہر کو چھوڑ کر کے آگئیں مکہ میں ایک ہی شوہر نے بھی اسلام قبول نہیں کہا تو بھاگ کر کے مکہ آگئیں کتنی بڑی قربانی ہے شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے آگئیں کتنی بڑی قربانی ہے تو یہ ایک مہاجرین کی قربانی اور پھر انسار کی قربانی دیکھئے کیا کیا نہیں قربان کیا انہوں نے کیا مثال ملے گی انسانی تاریخ میں اپنا گھر بار مال دولت حتی کی صورتحال یہ تھی کہ اپنی بیوی تک کو طلاق دینے کے لئے تیار ہے کہ تم میری بیوی سے جادی کر لو یہ صحابہ کا اگر قربانی کا جذبہ تھا اس کا کچھ حصہ بھی ہم کو ملا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے جانور تو ہم قربان کر دیں گے لیکن یہ جو قربانیں انہوں نے تنی بڑی بڑی دی ہے کیا اس کا ذرہ برابر بھی ہم کو ملا ہے ہمارے دل میں یہ ذرہ برابر قربانی ہے اور وہ جذبہ قربانی کا ہے تو وہ صریف جانور میں نہیں دکھنا چاہیے وہ ہماری زندگی میں دکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے کیا قربان کر سکتے ہیں اگر اس قربانی سے زندگی میں وہ جذبہ نہیں پیدا ہوا قربان ہونے کا قربان کرنے کا تو اس کا مطلب ہم نے قربانی نہیں کی ہم نے زباہ کر دیا ہر زباہ قربانی نہیں ہوتا ہے ہر زباہ قربانی نہیں ہوتا ہے قربانی کب قربانی بنتی ہے جب اس میں وہ محبت اللہ تعالیٰ کے لئے وہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے لئے وہ للہیت اللہ تعالیٰ کے لئے جب تک نہیں ہوگی تب تک قربانی قربانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعائی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری دلوں میں سچا قربانی کے جذبہ پیدا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول کرے ہم کو اخلاص کی دولت سے سرفراز فرمائیں نیت کا اخلاص جو ہے وہ ایسی چیز نہیں جو اپنے آپ حاصل ہو جائی ہے اس پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے یعنی تھنڈے دماغ سے بیڈ کر کے تنہائی میں سوچئے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص کتنا ہے سوچئے غور کیجئے اس پر بیڈ کر کے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص کتنا ہے اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے وَسْتَغْفِرُوا اللَّهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُمِ وَسْتَغْفِرُوا اِنَّا وَلْغَفْرُوا رَحِمُ وَآخْرُوا دَعْوَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ